قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتہائی مکرم محترم ناظرین سامین با تمکین آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری آپ کو خوش حامدید کہتا ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمائی کہ رب کائنات نے مجھے معلم بنا کر بے جائے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معلم بنو یا متعلم بنو اگر دونوں شعبوں میں کوئی شعبہ نہ ملے تو فرمائے ان دونوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ علم کا مقام اتنا بلند ہے ناظرین اکرام آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ علمی دنیا کا وہ بلند ترین نام ہے جسے علم کا کوہ ہمالیہ کہا جا سکتا ہے جسے علم کا آسمان کہا جا سکتا ہے علم کا سمندر کہا جا سکتا ہے وہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے کہ بڑے بڑے علماء جب ان کا نام لیتے ہیں تو ان کی گردنیں جگ جاتی ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے جناب منطقی اور فلسفی اس کے سامنے زانوی تلمز دہ کرتے نظر آتے ہیں اللہ پاک نے انہیں شریعت اور طریقت دونوں کا علم اتا فرمایا دین و دنیا کا علم اتا فرمایا وہ اتنی قداور شخصیت ہیں کہ اب اندازہ کنے ابن رشد جیسے منطقی بڑے فلسفی اور وہ بھی ان کو اپنا جناب رحنماء مانتے نظر آتے ہیں اور اتنی بڑی ہستی ہے کہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال جیسے ہستی بھی ان کے علم سے اور ان کے عشق سے ان کی محبت سے خیرات حاصل کرتے نظر آتے ہیں یعنی وہ اتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا نام ہے ان کی زندگی کا اگر آپ آہاتہ کریں تقریباً چول سال ان کی عمر ہے اور اتنی کتابیں ہیں کتب کسیرہ کے مصنف ہیں اور علماء نے کہا اگر ان کی زندگی کو ہر روز اگر ہم ضرب و تقسیم پر لائیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ولادت سے لے کر سال تک روزانہ انہوں نے آٹھ سفے روز لکھے ہیں اتنی کتابیں تحریر کی اور کتب کسیرہ کے مصنف ہیں اور ان کا نام جب آتا ہے تو ان کے نام میں بھی ایسا پیار ہے ایسی محبت ہے یقین کریں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ فرشتے بھی وجد میں آ جائیں گے جب ان کا نام نہیں آ جائے نام دیکھیں کیسا ہے محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالی اللہ اکبر آج ہم جس حسی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ علم و حکمت کا بہت بڑا نام ہے حجت الاسلام ہے زین ہے دین و ملت کا اور شیخ الاسلام حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا آج ہم ذکر جمیل کریں گے اور اس ذکر جمیل کے لیے میرے پینل میں جو جمیل شخصیات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں میرے دائیں جانب جلوہ فرما ہے علم و حکمت کا بہت بڑا نام استاذ العلامہ حضرت اللہ مولانا قبلہ مفتی محمد طاہر تبا سلم قادری صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے اور میرے بائیں جانب جلوہ فرما ہے انتہائی خوبصورت نورانی شخصیت جناب حضرت اللہ سلمہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام مہدین نقشبندی دامت برکاتم قصری اسلام علیکم قبلہ آپ کبھی خیر مقدم ہے حضرت اللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پہلے تو قبلہ آپ کو مبارک باد ہے ماشاءاللہ کئی سالوں سے لوگ طالب تھے آپ کے طلبگار تھے آپ یوکے میں تشریف لائیں اور آپ یوکہ کے بڑا برپور دورہ کر کے آئے ہیں اور قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ شاکان مصطفیٰ کے دنوں میں انڈیلا ہے میں اس پر مبارک باد پیش کرتا ہوں جا یوکے کے دورہ پر قبلہ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ کی ولادت اور آپ کا خاندانی پس منظر اس پر روشنی ڈالیے بسم اللہ جی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپ یہ جو دوسرا مصر ہے نا آج سے اس کا صحیح مصداق مجھے وہ استی نظر آ رہی ہے جن پر ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کیا کہنے وہ کسی نے کہا تھا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں زہر وہ پھول جو گلشن بنا دے سہرا کو کیا کہنے حضرت امام غزالی سبحان اللہ علی الرحمہ قدس سر روح العزیز وہ ہستی ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کسی کا علمی مقام تبہر علمی جی سر علمی شان و شوقت بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے غزالی زمان واہ 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 سبحان اللہ غزالی زمان کیا کہنے یعنی وہ استعارہ بن گئے علم کا تفقہ کا تصوف کا اور خدمت دین کا اور تبہر علمی کا واہ 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 وہ استعارہ بن گئے استعارہ بن گئے امام رازی اور امام غزالی کیا کہنے دو غزالی زمان رازی دوران دوران بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے اور پھر یہ جن کے ساتھ نام کا حصہ بن گیا وہ امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید قازمی کیا کہنے رحمت اللہ انہیں غزالی زمان رازی دوران کہا جاتا ہے بے شک تو بلا شبہ آپ نے خوبصورت جملے کہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے علمی مقام پر آپ کی خدمات پر آپ کی تحقیقات پر آپ کے اثرات پر آپ کے نقوش پر بات کرنے کے لیے بھی اسی لیول کے بندے چاہئیں سبحان اللہ ہماری وہ ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک طویل زندگی چاہئے اللہ تبارک وطالعہ نے ایسی ہستیوں کو عزل سے منتخب فرمایا ہوتا ہے بڑے لوگوں کے لیے بڑے ٹارگٹس ہوتے ہیں بڑے کام ہوتے ہیں آپ کی ولادت جو ہے وہ ایران کے ایک شہر توس میں ہوئی توس یہ مشہور شہر ہے اس کے کئی حوالے ہیں ایک لفظ بڑا مشہور ہے محقے کے توسی تو محقے کے توسی کے حوالے سے یہ یہ شہر جانا پہچانا جاتا ہے آپ کی ولادت وہاں ہوئی چار سو پچاس ہجری میں ہوئی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پانچویں صدی ہجری ہے اور اب تک تقریباً ہزار ایک ہزار سال ہونے کو ہیں اللہ اکبر لیکن امام غزالی علی الرحمہ کے علم و فضل کا گرشن آج بھی ترو تازہ ہے آج بھی ڈنکا باج رہا ہے جو بندہ بھی تحقیق کی دنیا میں قدم رکھے گا تصوف پہ علم کلام پہ فلسفہ پہ اخلاقیات پہ دینیات پہ وہ کسی بھی پہلو پہ جب تحقیق کرنے لگے گا جو استجوع کرنے لگے گا اسے امام غزالی علی الرحمہ کے در دولت پر حاضری ضرور وہاں سے آگے وہ چلے گا ٹھیک تو چار سو پچاس ہجری میں آپ کے ولادت اور پانچ سو پچ پانچ ہجری میں آپ کا وصال ہے ٹھیک وہ بھی آپ نے جس طرح کہا کمری مہو سال کے حساب سے پچپن سال آپ کے عمر بنتی ہے اور شمسی کلینڈر میں پریپن سال بنتی ہے ٹھیک اتنے کم عمر میں اتنے توفیق کے بغیر ممکن نہیں بے شک بے شک اچھا آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ فطرتہ نیک دینی دین سے محبت کرنے والا گھرانہ تو ہے کہ آپ کے والد ماجد باقاعدہ طور پر کوئی عالم نہیں تھے پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن خواہش یہ تھی کہ یہ کمی جو میرے اندر رہ گئی ہے اللہ اکبر یہ میری اولاد پوری کرے اس کو اللہ اکبر ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی آزم حضرت ہمارے آقا احمد حضرت مفتی محمد عبدالقیوم قادری رضی عزار وی رحمت اللہ احمین کہ وہ وہ ماں باپ جو خود پڑے ہوئے نہ ہو لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے جی وہ انتخاب کریں علم کے راستے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ہے اور جو عالم ہو اور اپنی اولاد کو ڈائی ورٹ کر دے علم اور دین کے راستے سے تو وہ عالم ہونے کے باوجود جاہل ہے حضرت امام غزالی علی رحمہ کے جو والد ماجد تھے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے علم کے راستے کا انتخاب کیا اور اپنے اس علاقے کے ایک صوفی اپنے دوست بزرگ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میرا آخری وقت ہے یہ میری کل کائنات ہے اور اس کو پڑھانا ہے وہ پڑھاتے رہے تھوڑا بہت کفالت کرتے رہے وہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی اب آپ کسی مدرسے میں جانا پڑھے پھر آپ علمی سفر کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے آخری جملے کہ آپ چونکہ شافعی تھے تو آپ نے فقہ شافعی کی تعلیم اپنے ہی گاؤں اپنے ہی علاقے کے شیخ احمد زرکانی سے حاصل اس کے بعد جرجان کے اندر امام ابو نصر اسماعیلی سے پڑھا اور اور پھر آلہ تعلیم کے لیے نیشہ پر گئے امام الحرامین عبد الملک بن عبداللہ جوینی شیخ جوینی کے نام سے بڑے مشہور ان کا ڈنکہ باج رہا تھا توتی بول رہا تھا شہرہ تھا ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور پڑھنا شروع کیا اس طرح پڑھا کہ استاذ یہ کہتے غزال جو ہے غزال حرن کو کہتے ہے نا تو غزال جو ہے نا یہ بہر زخار چار سو طلبہ میں ممتاز ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے استاذ گرامی کے نائب بن گیا باقی طلبہ کو پڑھا کیا کہنے ناظرین کے ہم کیا خوبصورت گفتگو مفتی صاحب فرماتے ہیں اور پھر کیا بلند مقام ہے حضرت امام غزال رحمت اللہ تعالی کا آپ نے اسفار کی جانب اشارہ کیا تو میں یہی سوال لے کر جنب پروفیسر ڈاکٹر حفظ غلام مہددین نقشب مندی صاحب کے خدم میں حضر ہوتا ہوں قبلہ نقشب مندی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اسفار کے حوالے سے مفتی صاحب اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے آپ کا علمی مقام بیان فرمائی جی بہت خوب مفتی صاحب قبلہ نے ابتدا فرمائی ہے اللہ تعالی نے سلامت رکھے علامہ اقبال بھی ٹربیوٹ پیش کرتے ہوئے امام غزالی رحم اللہ کو جیسے آپ نے کہا تو وہ کہتے ہیں رہ گئی رسم آہے سہرگاہ تو ان میں ان خاص شخصیات اگر آپ کے اجازت ہو تو یہی سے آپ کی گفتو جوڑوں گے نشاء اللہ ناظرین کرام ملاقات کرتے ہیں اپنے قلبروں کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں وقفہ جی ناظرین کرام آپ کا خیر مقدم ہے اور کیا خوب شعر علامہ کا آہے سہرگاہی اور یہ جو مجاہدہ ہوتا ہے یہ عبادت اور ریاضت ہوتی اس پہ بھی ہم بات کریں گے میں وہی آپ نے جو علمی اسفار کے حوالے سے بات کی قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس میں اپنا عیسیٰ شامل کیا جی سر تو نشاپور سے پھر آپ جب بغداد اس نے آپ کو ہی اس جگہ پہ اپوائنٹ کر دیا اور وہاں پہ بڑے مناظرے ہوئے بہت سارے سوالات ہوئے جن کے آپ نے بڑے زبردست جواب دیئے پھر اس منصب پہ بیٹھے چار سال آپ نے پڑھایا وہ ایک دور تھا مناظرہ کا مباحثہ کا تو آپ ادھر سے ہے وہاں سے ایک انقلابی سفر کا آغاز کی آپ دیکھیں ایک شخص ہے وہ وائس چانسلر ایک یونیورسٹی کا تمام تر سہولیات میسر ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر صرف قلاش حق کے لیے طلب ربی کے لیے وہ نکل پڑتا ہے اور یہ خاص دس سال کے آپ کے اسفار ہیں کہیں دمشق جا رہے ہیں کہیں حرمین طیبین جا رہے ہیں جہاں سے کہیں روشنی کا کوئی پتا چلا وہاں پہنچ گئے اور یہ جو احیاء علوم دین آپ کے احیاء علوم دین کتاب ہے یہ فلسفہ اخلاق پہ اور علم تصوح پہ اس کی مستری کتب میں اس کا شمار کیا جاتا ہے سیکلوپیڈیا یہ بے شک تو یہ آپ نے وہاں قبط سخرا بیت المقدس میں مسجد اخصہ اس کے مشرقی گوشے میں بیٹھ کر آپ نے یہ لکھی اور اسی سفر کے دوران لکھی اب وہاں سے پھر کچھ سوال تھے آپ نے اپنے علمی سفر میں جو المنقص منت دلال اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں کس کس شیخ کے پاس پہنچا کس سے مجھے فیض ملا کس سے کچھ نہ ملا تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کچھ سوالات تھے جن کا جواب کہیں سے نہیں ملا تو پھر جب میں نے فلسفیوں کی کتب کو دیکھا جب میں تفاصیر کو دیکھا احادیث کو دیکھا آخر کار میرے قلب کو جہاں سے روحانی سکون میسر آیا وہ صوفیاء کی بارگاہ ہے یہ سلسلہ نقشبندیہ کے آقابرین میں ہیں سلسلہ خواجگان میں سے بھی اوپر تو ان کی بارگاہ میں گیا تو بن پوچھے اے لکھائے تو جواب ہر سوال بغیر پوچھے سب کچھ مل گیا انہوں نے ایسا فیض عطا کیا وہاں پہ رہے پھر سیکھا اس کے بعد پھر یہ روحانیات اور یہ تمام سلاسل ان کو آپ نے اچھا آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کچھ چیزیں میں نے لکھیں نوڈس تیار کیے طلباء کے لئے بھی بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں میں نے کافی سال لگا کے نوڈس تیار کیے واپسی میں آرہا تھا تو رستے میں ڈاکوں نے گیر لیا سب کچھ لوٹ لیا اور میرے جو نوڈس تھے وہ بھی چھین لیا تو میں نے کہا بھی میرے پاس جو نقدی ہے پیسہ یہ تو تم رکھ لو لوگوں کے پاس بڑی میند کر کہ میں نے سب کچھ لکھ تو یہ تو مجھے دے دیں اس نے کہا وہ علم کون سا علم ہے جو سطور میں ہے علم تو وہ ہے جو صدور میں ہے تو اس جملے نے بڑا کلک کیا تو آپ نے کہا تم نے اس بات کو کر کے میرے دل کی کائیہ پلٹ ہے قید العلم بال کتاب علم کو قید کر لو لکھ کے علم ایک شکار ہے اس کو لکھ لو تو پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو یاد کیا اور تین سال کی میند سے آپ نے ان تمام علوم کو اپنے سینے میں جگہ دی اور علم کے وہ بہر بے کران بنے آپ دیکھیں عام کوئی شخص بات کرے تو اس کی بات کی کیا حیثیت اور ویلیو ہے کہاں حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی برے سغیر کی عظیم سکالر آپ جب یاد کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کاشف الغمہ حکیم الامت امام زہبی جیسی ہستی آپ کہتے ہیں انہو بحر العلوم وہ علوم کے بحر بے کران ہیں اس انداز میں تو وہاں پہ جب واپس آئے دمشق میں تو بادشاہ وقت نے خطوط لکھے کہ امت کو آپ کی بڑی ضرورت ہے ایسے ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں آپ ان کے جواب دیجئے تو پھر آپ نے صدور میں نہیں صدور میں ہونا حضور قبلہ مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام غزالی رحمت کا نام آتا ہے تو جو مفکر یا جو عالم بات کرتا ہے ان کا نام لبوں پہ آتا ہے تو اس کا علمی قد بڑھ جاتا ہے یعنی امام غزالی کے نام میں بھی ایسی برکتیں ہیں اور خاص طور پہ جس طرح قبلہ پروفیسر نے فرمایا کہ فلسفی منطقی اور پھر زہد و تقوی کی جانب آ جانا یہ دونوں کے جامعے نظر آتے ہیں میں چاہوں گا مزید اس پہ آپ کی علمی خدمات اصانی پہ مزید موطی عطا فرمائی یہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت امام غزالی علی الرحمہ پر بات کرتے علمی قد بڑھ جاتا ہے جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی کم مائیگی کا حساس ہونے لگتا ہمتی کا کم علمی کا ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور خدمات پر بات کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں یعنی ہمارا لیول ہی نہیں کھو سمجھ سکیں کتنی بڑی بات ابھی پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت جانے بشارہ کیا ہے کہ آپ اس دور کی جو یونیورسٹری تھی جناب جس کا شہرہ تھا ٹھیک ہے جہاں صرف ایز ایز ٹیچر پوائنٹ ہو جانا بہت بہت بڑی بات تھی لوگ اس کی خواہش کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جامعہ نظامی بغداد جہاں حضور غوث پاک بھی پڑھے اور پڑھاتے رہے تو جامعہ نظامی جو تھا بغداد کا اس دور میں ایسا مرکز حلم و عرفان تھا جس کا چرچہ اور شہرہ اور وقار تھا عالم اسلام میں تو وہاں آپ وائس چانسلر منتخب ہوتے ہیں نوجوانی کے عمر میں صرف 34 یر آپ اندازہ لگائیں یہ 34 سال کیا عمر ہے اور پھر جو نظام الملک تھا سلجوکی بادشاہ اس نے جب آپ کا یہ تبہر علمی دیکھا اور آپ کی گہرائی اور گیرائی اور گریفت اور جودت تبہ اور ذہانت فتاوت ذکاوت یہ دیکھی تو آپ کی درخواست کے بغیر پوائنٹ کیا چار سال صرف وہاں رہے چین نہیں آئے خص بے قرار اب ہمارے جیسے بندہ تو ہم سمجھتے ہیں مراج مل گئی بس اب کہتے ہیں that is the end that's all بس یہی ہے جو کچھ لیکن ستاروں سے پرے جہاں اور بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ ہمیں اس بات کو سمجھ نہ چاہیے اور توجہ آپ کو اب وہ کیلو کال اور دارہ باید ربو اور فلسفیانہ مباحث اور علم کلام کی موش گافیاں ان میں طبیعت بے چین ہونے لگی تھی اللہ اکتہ ہٹ کا شکار ہو گئی تھی وہ چین کہاں ملتا ہے قرار کہاں ملتا ہے اس گوھر نایاب کو طلب کرنا چاہیے پھر اس کو طلب کرنے کے لئے آپ نے وہ منصب وہ اسائش وہ پروٹوکول وہ وظیفہ وہ جرمت وہ حجوم وہ سب کو چھوڑ دیا اور پھر تلاش کے لئے تلاش حق جو تھا یہ نہیں کہ وہ پہلے حق پہ نہیں تھے پروفیسر صاحب نے اچھا جملہ کہا کہ اس تلاش حق سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ حق جو ہے نا وہ جو لکائے یار ہے وہ خلوت یہ ہے پھر اس کی تلاش میں نکلے اور اسی طور پھر آپ کو یہ بھی خیال آگیا کہ میں مفتی صاحب یہ علوم آلیہ منطق فلسفہ صرف نہا معنی عروض کبافی بدی یہ سارے علوم آلیہ ہیں مقصود قرآن حدیث تو ہمیں مقصود کو مقصود ٹائم دینا مقصود قرآن حدیث ہے اسی سے میں بات کو جوڑوں گا آپ کی اجازت سے ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے اور قرب بلو کو ذکر مصطفی سے موطر رکھے ملاقات کرتے ہیں جی ناظرین مقرم آپ کا خیر مقدم ہے اور حضرت امام غزالی علی رحمت کا نورانی ذکر جاری ہے حضرت مفتی صاحب بات کر رہے تھے آپ جناب علمی خدمات اور تصانیف کے حوالے سے پھر آپ مجدد دین ملت بھی ہیں اور آپ جو تجدی کارنامے ہیں میں چاہوں گا اس کو بھی ساتھ مل آلیں اس پر روشنی عطا فرم بسم اللہ میں جس جانب ایک اشارہ کر رہا تھا ہمارے مدارس کا اور درس و تدریس کی دنیا کا اہم علمیہ ہے کہ ہم سات آٹھ سال علوم پڑھتا باقی سن لیتے آچہ اس کے بعد دوبارہ ساری زندگی ان کو کھولنے کا ٹائم نہیں ملتا تو ہمیں یہ سمجھ نہیں چاہئے کہ امام غزالی علی الرحمہ بھی ساری زندگی کیلو کال میں لگے رہے لیکن بلاخر ان کو کمی جو محسوس ہوئی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کی احادیث کو تو اتنا ٹائم دیا ہی نہیں اور پھر آپ نے اس کو کس طرح اس کمی کو پورا کیا کہ مشہور محدث حافظ عمر بن عبی الحسن الرواسی تو ان کو اپنے پاس بطورے مہمان ٹھہرایا آپ ان کے میزبان بنے خدمت بھی کرتے رہے انہوں سے رسول اللہ کی حدیث صحیح بخاری شریف سبکن آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے اجازت حاصل کی ان سے سند حاصل کی تو یہ آپ اندازہ کی دیئے کہ سکون جو ملتا ہے اور قرار جو ملتا ہے وہ قرآن و حدیث کے دامن میں ملتا تو یہ ایک ایسا حدیث اور اللہ کا کلام اس کو جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی وہاں کے خزانے علم و معرفت کہ وہ کبھی ختم نہیں اور باقی جو ہیں وہ سب اس تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیل ہے پیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو تجدیدی کارنامے بلا شبہ حضرت امام غزالی رحمہ کو اللہ نے مجددانہ شان عطا کی تھی آپ نے جس جانب رخ کیا ہے تو کائی پلٹی ہے اور نقوش چھوڑے ہیں اور انمیٹ نقوش چھوڑے ہیں وہ نقوش ایسے کہ آج تک لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں اور انہی نقوش پہ آگے چل رہے ہیں آج تک مثال کے طور پر فلسفہ کا دور تھا اور یونانی فلسفہ جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ اس کی تواکاریاں اور اس کا زور اتنا زیادہ تھا کہ یونانی فلسفہ اثر انداز ہو رہا تھا اور اسلام کے افاقی عبدی سرمدی پیغام اور روشن تعلیمات جو ہیں وہ پس منظر میں جا رہی تھی اب بہت سارے لوگوں نے اس پر کام تو کیا لیکن اس انداز میں نہیں کیا جس طرح امام غزالی علیہ الرحمنہ نے کیا امام غزالی علیہ الرحمنہ نے اس فلسفے کی جو باتیں دین اسلام سے ٹکراتی تھی ان کی جڑوں کو کھاڑا ہے اس پر وار کیا اور اس کا رد کیا اور اس پر قرآن و سنت کی اور دین اسلام کی سپرمیس ہی آپ نے اتھارٹی قائم کی ہے یہ آپ کا بہت بڑا کام تھا اس پر آپ نے بہت کچھ لکھا تحافت الفلسفہ آپ نے کتاب لکھی بڑی ہماری زندگی ہمارے معاملات جو ہیں اب اس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے سپرچول انگل دیا ہے اور اس پوری زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور حضور کے اخلاق سے جھوڑ دیا ہے آپ کا یہ جو کام ہے اس پر تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت بھی لٹریچر اگر کسی کا ملتا ہے تو امام غزالی کا ملتا ہے یہ جو فلسفی منطقی ہوتے ہیں وہ جسم کی غزا دیتے ہیں اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے روح کی بھی غزا دی تو روح کی آپ اس سے پلٹے ہیں اس میں آپ الجے ہیں ایک وقت میں اور وہاں رہے ہیں وہ فلسفہ ہی ایسی چیز لیکن جو اسی میں اولت جائیے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ پھر آگے نکلتا ہے پھر امام غزالی علیہ الرحمہ وہاں سے نکلے ہیں اور اصل چیز کی طرف پلٹے ہیں اور یہاں آکے اہیاء العلوم ہے منحاج العابدین ہے کیمیا سعادت ہے علمون کذ من الدلال ہے آپ کی کتب کے بارے میں تو بعض محققین نے دو سو کا کول کیا ہے بعض نے چار سو کا بعض نے چار سو ستا ورن کا کول کیا وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا ہر روز کے دس صفحے بنتے ہیں یا آٹھ صفحے تو انہوں نے میں ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ دین اسلام کے فکر اور فلسوہ کو زندہ کر دیں بہت خوبصورت ناظرین اکرام بڑھتے ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے اور امام غزالی کا کیا حسین ذکر ہے سبحان اللہ میں چاہتا ہوں یہاں امام غزالی الرحمت نے جو تربیت کے حوالے سے آپ کی کتب بھی موجود ہیں میں چاہوں گا اس پر ذرہ روشن ڈالیے بڑا عمدہ سوال ہے قبلہ مفتی صاحب نے بھی بہت آسن انداز خاص طور پر یہ جو ایک تربیت کی بات آپ نے کی کہ بچوں کو آخری جو سال میں قرآن و حدیث کا اصل علم ہے مقصودی اس طرف توجہ اور جب امام غزالی دنیا سے جانے لگے تو اس وقت صحیح بخاری شیف ان کے سینے پر پڑھی تھی اس کیفیت میں وہ دنیا سے جو تربیت کے حوالے سے آپ نے بات کی سارے کا سارا آپ کا کامی اصل میں نفس کی وجود انسانی کی تربیت کا ہے مثلا میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے الرحمن علم القرآن رحمان جس نے قرآن سکھایا تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ صفت القہار علم القرآن بھی تو آسکتا تھا الجبار علم القرآن بھی تو آسکتا تھا علم القرآن قرآن کہ پہلے استاد کو صفت رحمت کے ساتھ مزین ہونا چاہیے وہ رحیم ہونا چاہیے کریم ہونا چاہیے پھر اس کو استاد بننا چاہیے تو آج کے دور میں اسادزہ کی تربیت کے حوالے سے بھی اس میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ استاد کو اپنے طلباء کے ساتھ پہلے اس کے دل میں شفقت و ترہم جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہو کہ میں نے اس کی زندگی کو سوارنا ہے ٹھیک ہے پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایوہ الولد آپ کا یہ پورا رسالہ ہے جس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنے بڑے امدہ نسائے ایک نصیت مثلا آپ کہتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ کریم اس سے بیس سوال پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ اے بندے یہ جو باہر کا وجود تھا تُو نے لوگوں کو دکھانا تھا اس کو تو تُو نے بڑا حسین و جمیل بنایا بڑی محنت کی اور جس کو میں نے دیکھنا تھا وہ تیرا دل تھا اس کے حسین و جمیل بنانے میں تُو نے کیوں کوشش نہیں کی اس کی طرف تُو نے کیوں تو وہ طالب علم کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا ظاہر کی بجائے باطن کی طرف دیان دے اور اندر ریا نہیں آنی چاہیے ریا حسد بغز کینا یہ جو بیماریاں ہیں نا ہماری روح کی بیماریاں ان کا علاج جس طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے یہ ساری احیاء علوم الدین ہے کیمیہ سعادت ہے مقاشفت القلوب ہے یہ تمام کتابیں اسی منحاج العابدین ہیں اسی مرض کا علاج یہ کہ اس دل کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے مثال کے طور پر خود آپ کہتے ہیں علم جب عمل میں ڈھال جائے اور قول جب عمل بن جائے اور آپ کی سییات حسنات میں بدل جائیں اور رضائل خسائل بن جائیں تو اس وقت بندہ ایک کامل طالب علم بنتا ہے یہ شرائط آپ نے رکھی ہے اور اس مقام پہ ایک بات کا میں اضافہ کر دوں آپ خود اس کیفیت میں ڈھال گئے تھے مثال ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ جو خطیب صاحب تھے وہ دوران تقریر میرا نام لینے لگے کہ امام غزالی نے یوں لکھا ہے تو جیسے ہی انہوں نے میرا ذکر کیا کہ امام غزالی نے یہ جملہ یوں کوٹ کی ہے تو میں اس کی مجلس سے اٹھ کے واپس آ گیا کہ کہیں میرے دل میں کبر پیدا نہ ہو جائے کہ تیرا تو نام ممبروں کے گونج رہا ہے یہ بہت بڑی اہم چیز ہے جس کی آج ضرورت ہے یہاں تو الٹی گنگا بے رہی ہے کسی کا نام نہ لو تو وہ نراز ہو جاتا ہے اشتہار میں نہ لکھو تو اس پر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فساد ہے نا لوگوں کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے یہ بادشاہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور بادشاہ جو خراب ہوتے ہیں یہ علماء کی وجہ سے ہوتے ہیں اور علماء کیوں ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ایک تو منصب آلہ مل جائے ایک مال تو جس وقت یہ دو چیزیں بندے کے دل سے نکل جائیں تو پھر ان کی زبان میں اللہ تعصیر پیدا کر دیتا ہے وہ تخت ہو یا عام شخص ان دونوں تک ان کی آواز پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے ان پر اثر بھی ہوگا ماشاءاللہ کیا کہنے کیا خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ ناظرین کرام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کیا عظمت والا نام ہے اور کیا علمی مقام ہے آپ کی بہت سی بس آیا ہے آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بندہ جب چالیس سال کا ہو جائے اور اس میں خیر غالب رہے تو وہ سمجھے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا اور اگر چالیس سال کے بعد بھی اس کے اوپر شارحی غالب رہے تو امام غزالی علیہ الرحمت فرماتے ہیں وہ پکا جان لیں وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگا میں شکریہ آدھا کروں گا جناب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تاہید وحسن مقادری صاحب کا جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام مہدی نقشبندی صاحب کا اپنے میزمان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء